تو آج جو ہے فائنلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ گھڑنے ٹیکے ان کی آگے بجلی کے میٹر پی اتار کر لیتی ہے وہاں پہ جاکے کسی کا میٹر اتارے ہو سہی سب سے پہلے تو ہم اس پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ ازاد کشمیر کی عوام باہر نکلی اسلام علیکم بیورٹس میرا میں موسیل اور میرے ساتھ ہے علی جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سے جانو ہم سے جانو میں آج ہم بات کریں گے کشمیر میں جو اتنا پروٹیس چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پسے منظر کیا ہے اور کون اپنا ٹرم کارٹ کھیل ہے اور کون کیا کر رہا ہے اسی بارے میں ہم بات کریں گے جیلی جان کیا گیم چل رہی ہے سب سے پہلے تو ہم اس پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ ازاد کشمیر کی عوام باہر نکلی اور کیا کمال قسم کا پروٹیس کیا انہوں نے اور ان کی دو جو مطالبات تھے وہ یہ تھے جی کہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کریں اور دوسرا جو بجلی کے نرک ہیں اس کو کم کرو پہلے تو یہ انہوں نے کال دی جی کہ ہم دو دن جو ہے ہرتال کریں گے جب انہوں نے ہرتال کا اعلان کیا تو یہاں سے گورنمنٹ نے جو ہے ان کے پر جی لاتی چارج اور یہ جی آنسو شیل جو روایتی طریقہ کار ہے ان کا کہ جی کسی بھی پروٹیس کو دبا دے عوامی محمد جو ہے اس کو دبا دے تو انہوں نے کیا لیکن وہاں سے جو ہے عوام بائجن پور زور طریقے سے نکلی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا جی کہ جب تک ہمارے مطالبہ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتے ہم نے بیک ایڈ پہ نہیں جانا تو آج جو ہے فائنلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ گھڑنے ٹیک ہے ان کی آگے اور جو ان کی سب سے بڑی جیت ہوئی جیت ہی کہیں گے بائجن کہ جی کہ اگر وہ سو یونٹ یوز کرتے ہیں تو بھائی تین روپے اور اگر تین سو یونٹ تک جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پھر پر یونٹ جو ہے پانچ روپے اور کمرشل والا جو ہے وہ بھی دہ سور پانچ روپے کا ریٹ ہے اور آٹا جو ہے ان کو جو بوری ہے وہ ہزار پر ملے گا ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے جدو جہاں دکھائی اور انہوں نے اپنے مطالبہ جو ہے منوائے اور پورا من طریقے سے کیونکہ جب دیکھتے پتا ہے کہ پروٹیس شروع ہوتا تو کوئی نہ کوئی بیج میں جو ہے مومنٹ ایسی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی ایسا کام ہو جاتا کہ جس سے وہ مومنٹ جو ہے یہ بھائی لاتھی چارج تو ہوا ہی ہے اور ان کے اوپر بھی پروپر طریقے سے ڈنڈے مارے سوٹے مارے ادھوں سے انہوں نے پتھراؤں کی ہے جہاں پہ جتنا حد تک چل سکا ہے تو انہوں نے آپس میں پروپر طریقے سے آپس میں کیا ہے ایسی یہ نا جب عوام نکلتی ہے تو پھر کسی ایک کی لیڈرسیب فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہے کوئی موب کی جو سائنس ہے نا وہ ایک لیادہ یہ اگر کسی نے کوئی ایکشن کر دیا پتھر پھینکا تو بھائی سارے تو ابھی اس میں سے اصل کہاڑی جو ہے وہ یہ نکل رہی ہے کہ آسی فلی زرداری صاحب نے باتیں چل رہی ہیں پبلک باتیں ہم پبلک ہی بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کی اندر یہ ٹرم کارڈ کھیلا ہے یہ پروٹیس جو چل رہا تھا اس میں انہوں نے وفاقی گورنمنٹ کو جو کہ اتحاد میں پی ایم ایم کے ساتھ ہے کہ ان کو پریسرائز کرنے کے لیے پروپر طریقے سے سپورٹ کیا ہے اور جی ہم نگوشیٹ بھی کریں گے اس طرح بھی عوام کو جو لے کے گئے اور ساتھ یہاں سے ان کو کہا ہے کہ میں ساتھ ہوں لیکن وہاں سے عوامی پریسر ڈلوا گے تو اپنے لیے جو ہے ازاد قسمیر میں ویسی بھی ان کے پاس تیرہ سیٹیں ہیں اس ٹائم اس سیلیکشن میں جو جیتے ہیں تو الہاق سے گورنمنٹ بنی ہوئی ہے لیکن بھائی گورنمنٹ ہے تو یہ ہے کہ زرداری صاحب نے پھر سے ایک چارل چلی ہے اور چل کے جو ہے وفاق کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا اور انہیں کہا ہے جی کہ میرے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہے اور عوام کو بھی خوش کر دیا اور اگلے الیکشن کے لیے اپنا جو ہے رستہ بھی صاف کر لیا اپنے بچے کے لیے بھی ایک دیا رستہ ناپ دیا ہوئی ہے کہ بھائی ایزی ہوگا تو یہاں سے جی سکتا ہے لیکن جو پروٹیسٹ کنٹینیو ہے کہ ختم ہو گیا اب تو پروٹیسٹ ختم ہو گیا مطالبہ دو مطالبہ تھے ان کے ایک دو بجلی تھا کہ بھائی نرخ کم کریں جب بجلی پڑکشن یہاں سے میجرلی ہو رہی ہے تو بھائی ہم کیوں مہنگی لیں یعنی کہ پھر جو پنجاب کے جو لوگ ہیں ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ بھائی سینتیس روپے سے لے کے ستر روپے تک کا یونٹ کیوں دے رہے ہیں کپل سرپا اکثر کہتا ہے بابا جی کا ٹھلو بھائی جو پورے پاکستان کو پنجاب بھی پال رہے گیا یہ آپ ایسے کر لیں کہ اگر سندھ جو ہے یا بلوچستان ہے یا کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ بجلی نہیں دے رہا بجلی چوری ہو رہی ہے تو وہ سارا لوڈ آئے گا یہاں کے ہم فدو ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں بجلی کے بل دے رہے ہیں تو وہ جو عوام اگر ہم بھی بسکلی پنجاب کی جو عوام ہے نا وہ پروٹس کرتے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یار سانو تنگ نہ کرو ساڑھی کمینا بھی لوالو شلوارا بھی لوالو ساڑھے جوتیاں بھی لوالو بھی نگلتے ہیں ہماری وہاں کو خود سے سوچنا چاہیے کہ بھائی عوام صرف لاہور میں پول اور انڈر پاسر سے کچھ نہیں چلنا کچھ بھی نہیں چلنا بھائی کم سے کم بجلی کا جو میجر جھٹکا ہے اس کو کم کرے ورنہ پھر عوام جو ہے ادھر دیکھا دیکھی کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز سے آوائیڈ کرنا چاہیے بلکو صحیح ہم لوگوں کو ہم لوگ تو صرف ہم پنجاب کی جو لوگ ہیں وہ تو صرف دینے پہ ہی ہیں کہ یا جتنے اگر ادھر بھی بجلی یونٹ کم ہوئے ہیں وہ جی ڈال دو جی پنجاب حکومت کے اندر ڈال دو جی لوگوں کے اندر اب ان کو دو جی پیسے دو ہمیں جو حکومت ہے وہ ہمارے بجلی کے بل میٹر بھی اتار کر لیے دی وہاں پہ جائے کسی کا میٹر اتارے ہو صحیح اربوں روپیہ جو ہے وہاں پہ پے بجلی کا بل اور یہاں پہ اگر ایک دفعہ بجلی کا بل پے نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کے گھر پہ باید پروپر ایک ٹیم آئے گی پولیس مولوں کے ساتھ جو کہ بتائے گی کہ بھائی تم نے یہ غلط کیا ہے اور پورے محلے کے سامنے اس کو بیزت بھی کیا جائے گا اور اس کا میٹر بھی کار کے لے دیا جائے گا ہماری حکومت کو چاہیے کہ بھائی سب کے ساتھ ایک جہاں سلوک کیا جائے یہ نہ ہو کہ بھائی کوئی سگایا ہے تو کوئی یہ ٹیم ہے آپ نے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ